بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں لیٹائل افیشل یوٹیوٹ چینل آج کی ہماری ویڈیو ماربل کی رگڈائی کے متعلق ہے کہ ماربل کی رگڈائی کرانے سے پہلے کون سے پانچ ہیسے کام ہے جو آپ نے لازمی کر لینے ہے تاکہ آپ کا نقصان نہ ہو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تو سب سے پہلے کام جو ہم نے کیا ہے باثروم کے آگے روک لگائی ہے انٹ لگا کے تاکہ جو رگڑائی والا جو گندہ پانی ہے ٹیپ کا وہ باثروم میں نہ جائے جس سے ہمارا جو سیوریج سسٹم ہے وہ حراب نہ ہو آپ نے بھی اپنے باثروم کے آگے کسی قسم کی کوئی روک لگا لینی ہے تاکہ کوئی گندہ پانی جو ہے نا وہ باثروم کے پائے میں نہ جائے یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم جو ٹیپ نمبر ٹو ہے وہ لگا رہے ہیں تو اس کے اوپر سے بھی جو گندہ پانی ہیں وہ اتر کے باہر جا رہا ہے تو پہلے باثروم کا جو پانی ہے اس کا بند کیا ہے اس کے بعد ہم نے جو کچن کا پائپ ہے اس کے آگے کپڑا رکھ کے اس کو بھی بلکل بند کیا ہے ابھی ہمارے پائپ مکمل طور پر بند ہے اب ان میں گندہ پانی نہیں جائے گا دوسرا کام یہ کہ آپ نے جو مین سٹیپ دروازے کے وہ بھی نہیں لگانے آپ یہ ہوت دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا فیلنگ وغیرہ گندہ پانی ہے وہ سارا لگڑائی والا ان سٹیپ سے اوپر سے گزر کے آئے گا اگر آپ پہلے لگا لیں گے تو وہ جو سٹیپ پہلے ملتے ہیں وہ پالش والے بلکل تیار ملتے ہیں آپ نے کبھی بھی وہ نہیں لگانے تاکہ آپ کا نقصان نہ ہو یہ ہمارا ڈرائنگ روم کا باثروم ہے یہ ابھی دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی ہم نے بند کیا مکمل طور پر اور اس کے بعد یہ ڈرائنگ روم کا ایک سٹیپ ہے یہ بھی پالش والا بلکل تیار لگنا ہے اس لئے اس کو بھی چھوڑ دیا تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے سکاٹنگ جو آپ بلکل تیار پالش والی لگانی ہے جو اگر آپ دوسری رگڑائی والی بغیر رگڑائی کے لگائیں گے تو اس کو اوپر مٹی جم جائے گی تو کوشش کریں کہ آپ جو فیکٹری سے تیار بلکل پالش والی سکاٹنگ لگائیں چوتھا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ نے پینٹ کروانا ہے یہ ہمارا تو ابھی پینٹ والا کام شروع ہے ہم نے وڈیاں لگا لی ہے دیواروں کے ساتھ صافکار لیا ریت وغیرہ جو ہتم کرتی ہے یہاں پہ وال پیپر لگے گا اس لئے ہم وال پیپر جو وہ پالش کے بعد بھی لگا سکتے ہیں لیکن جو ریت والا کام ہے وہ ہم اس کا پہلے مکمل کر دیں گے تاکہ نیچے ریت نہ گرے اور پالش حراب نہ ہو اور مزید آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ باہر سے جو سٹیپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جتنا بھی اپر سے گزر کے جائے گا اگر آپ پالش والے تیار سٹیپ لگا لیں گے تو وہ گندے پانی کے جتنے بھی داغ ہوں گے وہ پالش والے مین سٹیپ کے اوپر جم جائیں گے ایک طرح اپنے گروہ میں دیکھا ہوگا کہ جو مین سٹیپ ہوتے ہیں ان کے اوپر پانی کے داغ ٹکر وغیرہ پہ ہوتے ہیں وہ اس لئے ہوتے ہیں کہ وہ پہلے لگائے گئے ہوتے ہیں تو جتنا پانی گندہ ہوتا ہے ان کو اوپر سے گزرتا ہے اور وہ ان کے اوپر جو داگ بان جاتے ہیں پانچوں کا جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے پالش تب لگانی ہے جب آپ کی جو نیچے سے مکمل طور پر حراشیں ہتم ہو جائیں گی ماربل بلکل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہماری چوتھی وٹی لگ رہی ہے آپ نے نیچے سے مکمل چیک کر کے دیکھ لینا ہے کہ اس میں اوپر حراشیں تو نہیں ہیں اگر بلکل صاف ہو جائے گا آپ کا ماربل تو پھر آپ نے پالش لگانی ہے تو یہ سٹیپ آپ نے لازمی فالو کرنا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں